تو ویڈیو کے شروع ہوتے ہی ہمیں ایک پریکڈنگ لیڈی کو دکھایا جاتا ہے جس کا نام نتالیا ہوتا ہے اور اس کی تب ہی ڈیلیوری کا وقت بھی آ چکا ہوتا ہے اور اس وقت نتالیا کے ساتھ اس کی مدر علینا بھی اس کے ساتھ ہوتی ہے نتالیا کے تب بھی تچانک سے خراب ہونے لگتی ہے اور اس کی ماں اس کو ہسپٹر لے کر جاتی ہے لیکن بہت زیادہ رات ہو جانے کی وجہ سے وہاں پہ زیادہ ڈاکٹرز ایفیلیبل نہیں ہوتا ہے وہاں پہ ایک نرس ہوتی ہے جو نتالیا کے ڈیلیوری کر دیتے لیکن سبھی اس بچے کو دیکھ کر کافی حیران ہو گئے تھے کیونکہ وہ جو دیکھ رہے تھے انہیں اس پہ بلیم نہیں ہو رہا تھا کیونکہ وہ بچہ پیدا ہوتے ہوا میں اڑنے لگا تھا یہ دیکھ کر نتالیا اپنی مدر کو کہتی ہے کہ ہمارے یہاں پہ ایک انجل پیدا ہوئے لیکن نتالی کے مدر کافی زیادہ سمجھدار اور ایکسپیرینس تھی وہ سمجھ جاتے کہ یہ بچہ نارمل نہیں ہے کیونکہ وہ بچہ without gravity پیدا ہوا تھا وہ لوگ کافی زیادہ over protective ہونے لگتے اور اس hospital سے فورا جانے لگتے ہیں مگر ان کی نرس انہیں بہت سمجھاتی ہے وہ کہتی ہے کہ آپ کے جانے کا وقت ابھی نہیں ہوا ہے لیکن وہ اس نرس کی بات نہیں مانتے اور وہ وہاں سے چلے جاتے ہیں وہ جیسے ہی اپنی گھر پہنچتے ہیں نتالیا کے مدر ان سے ایک عجیب سا سوال پوچھتی ہے وہ کہتی ہے کہ تم یاد کرو کہ اس بچے کا فادر کون ہے لیکن نتالیا کو یاد نہیں آتا پھر اس کی مدر اس سے کہتی ہے کہ یہ بچہ نارمل نہیں ہے اور یہ بات ہمیں سب سے چھپا کے رکھنی ہے کیونکہ اگر کسی کو اس بات کا پتہ چل گیا تو ہمیں کافی سارے مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑے گا پھر اس بچے کا نام سلک کیا جاتا ہے اس کا نام آسکر رکھا جاتا ہے اس بچے کو سنبھالا بلکل بھی آسان بات نہیں تھی اسے اکیلہ چھوڑ دینے پہ وہ چھت پر جا کے چپک جاتا تھا اور کافی دیر تک وہاں پہ چپ کر رہتا تھا یہ دیکھ کر اس کی نانی اس کے لئے بہت سارے بستر بناتی ہے تاکہ وہ بچہ بستر پہ ہی چپ کر رہے اور چھت پہ نہ چپ کے وہ لوگ اپنے چھت کو بھی سوفٹ کر دیتے تاکہ اس بچے کو کوئی چھوٹ نہ آئے اور ان لوگوں کو یہ بھی در ہوتا ہے کہ اگر انہوں نے اس بچے کو باہر لے کر گئے اور اکیلہ چھوڑ دیا تو وہ ہوا میں اڑنے لگی گا اور کہیں سپیس من جا کے پہنچ جائے گا اور اس لئے ان کی مدر اور اس کی نانی اس کا بہت زیادہ خیال رکھتی ہیں پھر آسکر بڑا ہونے لگتا ہے مگر وہ گھر پر ہی رہتا ہے اور سوپر ہیروز کی مووی دیکھتا ہے اور وہ خود کو بھی ایک سوپر ہیرو کی طرح امیجن کرنے لگتا ہے وہ اپنی مدر سے پوچھتا ہے کہ وہ لوگ اسے باہر جانے کیوں نہیں دیتے لیکن اس کی مدر اس کی بات کو اگنور کر دیتی ہے پھر آسکر کھڑکیوں سے باہر اپنے عمر کے بچوں کو دیکھتا ہے جو کہ سکول جا رہے ہوتے اور اس کو دیکھ کر اسے اپنے آزاز زندگی کے بہت یاد آنے لگتی ہے وہ سوچتا ہے کہ اسے ایسے ہی زندگی بھر رہنا پڑے گا لیکن ایک دن آسکر پریشان ہو کر کھڑکیوں سے باہر جانے کی کوشش کرتا ہے لیکن اس کی نانی اسے دیکھ لیتی ہے اور وہ کافی زیادہ غصہ ہو جاتی اور سبھی کھڑیوں کو سیل کر دیتی ہے اور وہ آسکر کو کہتی ہے کہ تم کبھی بھی باہر نہیں جا سکتے تمہیں ان بچوں کی طرح سکول میں جانے کی پرمیشن نہیں ہے تم ہمیشہ اس گھر پر ہی پڑے رہو گے اور یہ سن کر اس کی مدر کافی زیادہ غصہ ہو جاتی ہے وہ کہتی ہے کہ آخر کب تک ہم اس بچے کو یہاں پہ بند کر کے رکھیں گے کبھی نہ کبھی تو ہمیں اسے باہر لے جانا ہی پڑے گا دیتی ہے تاکہ آسکر ہوا میں نہ اڑ سکے اور وہ اپنی مدر کی بات نہ سنتے ہوئے آسکر کو گھر کے باہر لے جاتی ہے وہ آسکر کو کہتی ہے کہ تمہیں اس بات کو سیکرٹ ہی رکھنا پڑے گا اگر تم نے کسی کو یہ بتا دیا تو تم سپر ہیرو نہیں بن پاؤ گے پھر ایک دن آسکر اور اس کی مدر کو سماع لینے باہر جاتے ہیں اور وہاں پر وہ ایک بچی سے ٹکرا جاتا ہے جس کا نام آگاتہ ہوتا آگاتہ کا سارے سمان زمین پر گر جاتا ہے اور وہ آسکر پہ کافی زیادہ چلانے لگتی ہے وہ آسکر کو دو وارٹر بارٹلز دیتی ہے اور یہ کہتی ہے کہ یہ تمہاری پنیشمنٹ ہے تم ان دونوں بارٹلز کو میرے ساتھ میرے گھر تک لے کر چلو گے مگر آسکر منع کر دیتا ہے لیکن وہ بچی کافی زیادہ انسسٹ کرتی ہے اور آسکر اپنی مدر کو بھی نہ بتائے اس کے ساتھ چلا جاتے ہیں اور آسکر کے دونوں ہاتھے میں وارٹر بارٹلز اور پیکٹ میں دو پتھر ہوتے ہیں جس کی بچے سے وہ کافی زیادہ فیوی فیل کر رہا تھا اور وہ دونوں پتھر کو نکال کر نیچے فیک دیتا ہے اور پھر وہ جیسے ہی آگاتہ کے گھر پہنچتے ہیں آگاتہ اس سے وہ وارٹر بارٹلز مانگتی ہے لیکن آسکر انہیں دینے سے انکار کر دیتا ہے مگر وہ بچی نہ سمجھ ہوتی ہے اور وہ بارٹل چھین لیتی ہے بارٹل لیتے ہی وہ اڑنے لگتا ہے یہ دیکھ کر آگاتہ حیران ہو جاتی ہے اور سپرمن سپرمن کہہ کر چلانے لگتی ہے پھر آگاتہ گھر سے ایک بیگ لے کر آتی ہے جس میں بہت سارے پتھر ہوتے ہیں اس کی ہیلپ سے آسکر نیچ یاد آتا ہے آسکر اور آگاتہ کی اچھی خاصی فرینشپ ہو جاتی ہے آسکر آگاتہ کو کہتا ہے کہ تمہیں یہ بات سیکریٹ ہی رہنی بڑھے گی اور وہیں دوسری طرف نتالی اور اس کی مدر بہت زیادہ پریشان ہو جاتی انہیں لگتا ہے کہ آسکر کہیں اوپر اڑ گیا ہے کیونکہ انہیں دو پتھر زمین پر گرے ہوئے ملتے ہیں لیکن پھر آسکر وہی بیگ لے کر اپنی گھر جاتے ہو اپنی مدر کو آگاتہ کے بارے میں بتاتے اور پوری بات بتاتے پھر وہ آسکر سے پوچھتی ہے کہ کہیں تم نے اپنے سارے سیکریٹ آگاتہ کو بتا تو نہیں دیا آسکر وہاں پہ جھوٹ کہتا ہے اور وہ کہہ دیتا ہے کہ میں نے اگاتہ کو کچھ بھی نہیں بتا ہے اور اگاتہ اور آسکر اکثر ملنے لگتے ہیں پھر ایک دن نتالیہ کو پتہ چل جاتا ہے کہ اگاتہ بھی وہ سیکریٹ جانتی ہے پھر وہ ان دونوں کو ملنے نہیں دیتی اگاتہ کافی دفعہ اس کے گھر جاتی ہے لیکن نتالیہ اسے باہر سے ہی بھیج جاتی ہے یہ سب دیکھ کر آس پاس کے لوگوں کو ان پر شک ہوتا ہے وہ سوچتے ہیں کہ نتالیہ اور اس کی مدر آسکر کے ساتھ برا بیہیف کرتے ہیں اس لئے وہ اسے سکول نہیں بھیجتے اور ایک دن وہ پولیس کو اس کے گھر بھیجتے ہیں پھر وہ پولیس ان کے گھر جاتے ہیں اور وہ اسے کہتے ہیں کہ تمہیں ان کو سکول بھیجنا پڑے گا تم اس بچے کو باہر جانے دوگی اور مجبوری میں انہیں آسکر کو سکول بھیجنا پڑتا ہے نتالیہ بھی اس کے ساتھ سکول جاتی ہے اور وہ سمجھ جاتے ہیں کہ آسکر ایک نارمل نائف نہیں جی سکتا اور وہ کافی زیادہ ایموشنل ہو جاتے ہیں اور اپنا گھر چھوڑ کر کہیں دور چلے جاتے ہیں رہنے کی دے کچھ سالوں بعد آسکر جوان ہو جاتا ہے اس کی مدر بوڑی ہو جاتے اور اس کی نانی کی دیتھ ہو چکی ہوتی ہے آسکر کے پاس اب تک وہ بیگ ہوتا ہے جو اسے اگاتہ نے دیا تھا وہ اسے کبھی بھی دور نہیں کرتا ہے وہ ایون جب وہ سونے جاتا ہے تب بھی وہ اس بیگ کو نہیں چھوڑتا آسکر کی لائف سٹائل ویسی ہی رہتی ہے سیکریٹ آسکر اور اس کی مدر ایک دوسرے کا کافی زیادہ خیال رکھتے لیکن آسکر اپنی لائف سے بور ہو چکا ہوتا ہے وہ سوچتا ہے کہ اگر میرا سیکریٹ دنیا میں پتا چل گیا تو میں بھی سوپر ہیرو کی طرح فیمس ہو جاؤں گا اور اس کے اوپر بہت سارے کتابیں لکھے جائیں گی لیکن اس کی مدر یہ نہیں چاہتی تھی اسے لگتا تھا کہ اگر دنیا کو یہ پتا چل گیا تو آسکر سے وہ دور ہو جائے گی اور اس لئے وہ آسکر کو سبر کرنے بولتی ہے اور آسکر کا سبر زیادہ دن تک نہیں رہتا ایک دن وہ بھی نہ بتائے اپنی مدر کو ایک شو میں چلا جاتا ہے جہاں پر اسے اپنا ٹائلنٹ دکھانا ہوتا ہے وہ اپنا ٹائلنٹ دکھا کے ہوا میں اڑنے لگتا ہے اور یہ شو اس کی مدر بھی دیکھ لیتی ہے وہ شو کافی ہٹ ہو جاتا ہے پھر آسکر کو ایک آدمی ملتا ہے جو کہ ایک کانٹینٹ آرگنائزر ہوتا ہے وہ آسکر کو کہتا ہے کہ میں تمہیں فیموس ہونے میں ہلپ کروں گا وہ آسکر کو ایک رہنے کے لئے گھر دیتا ہے اور وہ آسکر سے ایک کانٹریکٹ پر سائن کراتا ہے کیونکہ آسکر بہت فیموس ہونا چاہتا تھا وہ ایک شو میں جاتے ہیں جہاں پر وہ اپنا ٹائلنٹ دکھا کر بہت ہی زیادہ فیموس ہو جاتے ہیں اور آسکر کو نام دیا جاتا ہے The Man Without Gravity پھر وہ ساتھ میں بہت سارا کام کرنے لگتے ہیں اور بہت پیسے کمانا لگتے ہیں لیکن آسکر کو ریالائز ہوتا ہے کہ وہ اپنے سبنوں کو نہیں جی رہا ہے وہ ایک کٹ پتلی بن چکا ہے جو لوگ اسے یوز کر رہے ہیں کبھی فوٹو شوٹ تو کبھی ٹی وی شوک کے لئے آسکر پر کافی بکس بھی لکھی گئی تھی جہاں پر اس کی مدر اور نانی کو کافی برا بتائے گا تھا آسکر کو اس بات کا بہت برا لگا تھا پھر آسکر ایک شو میں جاتا ہے جہاں پر اسے ایک اینجل بنایا جاتا ہے آسکر کو کافی گصہ آ جاتا ہے اور وہ وہی پر لوگوں کو برا بھلا بولنے لگتا ہے پھر وہ اپنے ایجنٹ کو کہتا ہے کہ میں یہ کام نہیں کر سکتا وہ اپنے ایجنٹ سے کہتا ہے کہ تم لوگوں کو بتا دو کہ میں مر چکا ہوں اور یا پھر یہ کہہ دو کہ میں ہوا میں کہیں پر اڑ چکا ہوں پھر وہ اپنی ماں کو گوڈ بائی کہتا ہے اور اپنی ایک الگ لائف جینے کے لئے چلا جاتا ہے اور اگلے ہی دن نیوز پہ یہ دکھایا جاتا ہے کہ The Man Without Gravity مر چکا ہے نتالیا بھی اکیلے رہتی تھی اور کافی سارے لوگ آسکر کے بارے میں سوال کرنے آتے تھے لیکن نتالیا کچھ بھی نہیں کہتی تھی پھر وہ بھی مر جاتی ہے اور آسکر ایک الگ روپ میں زندگی جی رہا ہوتا ہے اس نے داڑھی بڑا رکھی ہوتی اور ایک ویلچیر میں گھومتا رہتا تھا اس نے اپنا نام بھی چینج کر لیا تھا وہ ایک ہوتیل میں ریسپشنسٹ کی جواب کرتا تھا ایک دن آسکر کو وہی بچپن کی فرینڈ آگاتا ملتی ہے آگاتا اسے اس بیک کو دیکھ کر پہچان لیتی ہے جو اس نے آسکر کو بچپن میں دیا تھا وہ کافی دفعہ ایک دوسرے سے ملتے ہیں لیکن اب آگاتا بدل چکی ہوتی ہے اب صرف اسے پیسو سے مطلب تھا کہی دفعہ وہ دوسرے آدمیوں کے ساتھ اسی ہوتیل میں جاتی تھی اور آسکر کو یہ بلکل بھی پسند نہیں تھا آسکر اپنے دل کی بات آگاتا کو بتانے کی بہت کوشش کرتا تھا لیکن آگاتا اس کی بات پہ دھیان نہیں دیتی تھی آسکر آگاتا کو کافی زیادہ پسند کرتا تھا اور آگاتا کے بدلنے کی وجہ بھی یہی تھی وہ کافی زیادہ اکیلے ہو چکی تھی اور آسکر بھی اسے چھوڑ کے چلائیا تھا لیکن پھر وہ ایک دوسرے کے سمجھنے لگتے اور ان کے شادی ہو جاتی ہے اور وہ واپس وہی جگہ پہ چل جاتے ہیں جہاں وہ پہلی بار ملے تھے اور یہ کہانی یہی پہ جا کے ختم ہو جاتی ہے Thank you اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پیسند آئی ہو تو لائک کرنا مد بھولیے گا اور سبسکرائب بھی ہمارے چینل کو کر لیجے گا اور اگر آپ اور بھی ویڈیوز ایسی دیکھنا چاہتے ہیں تو بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجے گا